بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چنیوٹ اور سرائی علمگیر جو میرے پاکستانی وہاں آج مارچ میں شرکت کر رہے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کو سلام کرتا اور اس کے بعد جو بھی پاکستانی آج یہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جو آج سب سے پہلی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب تحریک انصاف کی حکومت ہٹائی گئی تھی اپریل کے اندر ناؤ دس اپریل کو تو جو پاکستان کا بیرون ملک سے کرزے لینے کا جو رسک ہوتی ہے یعنی اگر آپ کو باہر کے لوگ کرزے دیتے ہیں بینکز کرزے دیتے ہیں تو وہ کرزوں کی جو رسک ہوتی ہے کہ کرزہ واپس نہیں ہوگا وہ پانچ فیصد تھی وہ پانچ فیصد تھی آج سے سات مہینے پہلے جب ہم ہماری حکومت گرائی گئی ہے آج اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ جو ہماری رسک ہے یعنی ہم کرزہ واپس نہیں کر سکتے وہ رسک پانچ فیصد تھی آج وہ چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد ہے یعنی چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد رسک ہے کہ پاکستان اپنے کرزوں کے اوپر قسطیں واپس نہیں کر سکتا اس کا مطلب اس کے دو مطلب ہیں اور بڑے میں اس لیے ادھر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ جو ہماری معیشت ہے جس طرح اس کا قتل ہوا ہے جب سے ہم گئے ہیں پچھلے سات مہینے میں میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا قوم سمجھے ہوا کیا ہے اگر ہمارا ڈیفالٹ ریٹ یعنی کہ ہم پانچ فیصد سے چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد پہ گئے ہیں اس کا مطلب کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنے کرزے واپس نہیں کر سکتی اور ان کا جو چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد کا مطلب کہ اس یہ ہے اب رزق کہ اگر آپ پاکستان کے اوپر کوئی کرزہ دیں گے تو چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد چانس ہے کہ پاکستان کرزہ واپس نہیں کرے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب سب سے پہلے یہ ہوا کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں یہ جب وہ دیکھتے ہیں جب ان کے سامنے یہ رزق آتی ہے پاکستان کی تو اس کا مطلب کہ بیرون ملک لوگ آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کرتے ہوئے ڈریں گے کہ اگر اس ملک کا ڈیفولٹ ہو گیا یعنی ڈیفولٹ کا مطلب ہے جب ملک ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہم اب کرزے واپس نہیں کر سکتے اور یہ یاد رکھیں یہ سارے کرزے یہ جو دو خاندان پچھلے دس سالوں میں انہوں نے چار گناہ ہمارا کرزہ بڑھایا تھا تو یہ جو ان کے کرزوں کے اوپر قسطے ہیں وہ اگر ہم واپس نہیں کر سکتے اور تو ہمارا اگر ڈیفولٹ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پاکستان کی فنڈنگ بند کر دیتی ہے اور سب سے نقصان عوام کے لیے کہ ڈیفولٹ کر دیتی ہے تو آپ کو کیا ہوگا سب سے پہلے چیز یہ ہوگی کہ روپیہ مزید نیچے گرنا شروع ہو جائے گا روپیہ نیچے گرنا یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اور نیچے چلا جائے گا اور کدھر جا کے رکتا ہے کیونکہ ڈالر تو آنے نہیں ہے لوگوں نے جنہوں نے ڈالر یا انویسمنٹ میں آنے ہیں یا کرزوں سے لینے ہیں وہ سب نے روک دینے ہیں اور سب سے بڑے خطرناک چیز یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان جب انویسمنٹ کا مطلب اگر آپ نے ملک میں دولت میں اضافہ کرنا ہے تو سرمایہ کاری چاہیے فیکٹریہ بنائیں کارخانے بنائیں تاکہ لوگ اس میں انویس کریں اسے ہماری دولت میں اضافہ ہو تاکہ ہم اپنے کرزوں کی قسطیں واپس کر سکیں تو اس سے وہ سب کچھ رک جائے گا تو میرا اب یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی اور یہ اس ملک کو اوپر ان چوروں کو مسلط کیا تھا میرا سب سے پہلے سوال ان لوگوں سے ہے کہ کون ہے اب ذمہ دار اس کا ہمیں تو ہمارے اوپر پوری پروپگینا کیمپین کی گئی وہی جو اخباروں میں بغل بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو صحافی ان کے انہوں نے تو پوری کیمپین کی کہ ملک تباہ ہو گیا ہے مہنگائی اس بانوں پہ چلی گئی ہے تو مہنگائی تو واضح ہو گیا کہ پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اس دو ان پچھلے سات بینے میں ہوئی ہے ہمارے جو ملک میں مہنگائی تھی اور آج جب ہمارا ٹائم تھا تو وہ سولہ پندرہ سے سولہ فیصد تھی آج وہ ستائیس سے اٹھائیس فیصد پہ ہے تو قریباً دگری ہیں تو جو مہنگائی بھی بڑھ گئی جو ملک میں سرمایہ کاری تھی وہ بھی نیچے چلی گئی جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی وہ بھی نیچے چلی گئی جو بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیج رہے تھے ڈالرز بھیج رہے تھے ریمیٹنسز بھیج رہے تھے وہ بھی کم ہو گئے جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی یعنی جو آمدنی ایک ملک کی ہوتی ہے ٹیکس اکٹھا کر کے وہ بھی اس کے جس رفتار پہ ہم اکٹھے کر رہے تھے وہ نیچے چلا گیا اور میں آج آپ کے سامنے پاکستان کی ایکنومک سروے پاکستان کی ایکنومک سروے ہوتی ہے کہ ہر سال ایک شائع ہوتی ہے کہ ملکی معیشت کے حالات کیا ہیں تو وہ اس گورنمنٹ ہے ہمارے جانے کے بعد اس موجودہ گورنمنٹ نے وہ سروے شائع کیا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس سروے کے مطابق جو ہم نے اپنے چوتھے سال کے اندر پرڈکٹ کیا تھا کہ کتنی ہماری ملک کی عام دولت میں اضافہ کتنا ہوگا وہ چار اشاریہ آٹھ فیصد ٹارگٹ تھا کتنا ہم نے کیا چھے فیصد یعنی جو جس رفتار پہ ہماری حکومت کے دور میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوا وہ ہم نے سوچا تھا چار اشاریہ آٹھ ہوگا وہ چھے فیصد ہوا ہم نے اپنے ٹارگٹ سے بہتر کیا ایکسپورٹس جو چیزیں ہم بیشتے ہیں باہر اور جس سے ڈالر آتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا تھا چھبیس ارب ڈالر ہوگی کتنی ہم نے ایکسپورٹ کی بتی سرب ڈالر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا سب سے زیادہ ایکسپورٹس ریکارڈ تھا یہ تو وہ ٹارگٹ سے اس سے بھی اوپر گئے یعنی یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے دولت میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کو نوکریہ ملتی ہیں یہ وہ میں چیزیں آپ کو موٹی موٹی بتا رہا ہوں ہمارے جو زراد تھا ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ زراد میں جو اضافہ ہوگا وہ تین اشاریہ پانچ فیصد تھا اور کتنا اضافہ ہوا چار اشاریہ چار فیصد کچھ سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ تدی سے ہماری زراد بڑی تھی پھر انڈسٹری جو روزگار دیتی ہے جو اصل میں انڈسٹری جب تک انڈسٹری ملک میں بڑھتی نہیں ہے تو اصل میں تو ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا ملک اوپر نہیں جا سکتا تو ہماری ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا چھ اشاریہ چھ فیصد آخری سال کی بات کر رہا ہوں اور ہوا کتنی انڈسٹری کتنی تیزی سے بڑھی نو اشاریہ آٹھ فیصد اپنے ٹارگٹ سے اوپر گئے ہم سرویسز سیکٹر اور اس کے اندر آئی ٹی بھی ملا لیں تو سرویسز میں چار اشاریہ ساس فیصد ٹارگٹ سیٹ کیا چھ اشاریہ دو فیصد پہ ہم نے ہمارے گروت ہوئی سرویسز میں اور آئی ٹی جو کہ مستقبل ہے ٹیکنالوجی اس میں چھبیس اشاریہ نو فیصد ہمارا بڑھا یعنی جو فیوچر پہ سب سے جو ہم نے زور لگایا کہ ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا اور بجلی کی اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بجلی ہے اگر ہم انہوں نے جو ہمارے پہلے یہ جو یہی نونلی کی حکومت تھی انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کی ہوئے ہیں بجلی کے جو کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کی ہیں چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں جو بجلی گھر سے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کی ہیں جو اگر ہم جتنی مرضی اگر ہم بجلی کم بھی استعمال کرتے ہیں پیسہ پورا دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کی ہیں انہوں نے اضافی بجلی بنا دی ہمارے پاس وہ ہمارے پاس اس وقت جب ہماری حکومت آئی تو ہم وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کپیسٹی نہیں تھی تو ہم نے کوشش کی کہ بجلی کی کنزمشن بڑھے انڈسٹری کو ہم نے انسینٹیوز دیئے تو ہمارے دور میں جو بجلی کی کنزمشن بڑھی وہ بیس اشاریہ نو فیصد تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاشت تو ہماری بڑی تھی ملک ترقی کر رہا تھا اور یہ پاکستان کی اکرومک سروے کہہ رہی ہے یہ جو ان کے دور میں پبلش ہوئی ہے تو وہ جو ہر سال پبلش ہوتی ہے اس کے مطابق ملک تو ترقی کر رہا تھا تو پھر یہ جو سازش کے تید ان کو اوپر بٹھایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ بہت کوئی شباز شریف کوئی جینئس ہے اس سے کوئی قابل آدمی کوئی نہیں ہے اس کو اوپر آکے بٹھا دیا اور اس کے بعد وہ جو بھاگا ہوا تھا ملک سے بھاگے ہوئے تو سارے ہی تھے تو اس کو خاص طور پر لے کے اساقڈار کو اس نے آکے آگے کہا کہ میں موڈیز کو ٹھیک کر دوں گا اس کے بعد وہ گمی ہو گیا اور یہ جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب دنیا پاکستان کیا دیکھ رہی ہے ہم نہیں کیسے کہہ رہے ہیں میں نے ویسے چھے بینے پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو تیس سال دونوں حکومتیں ملکے کرتے رہے ہیں اور ان کے تیس سال میں ہندوستان بھی آگے نکلا ہمارے سے بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکلا ہم نوے کی دہائی تک پاکستان ان دونوں سے آگے تھا جب سے یہ دونوں آئے ہیں ڈاکو یہ ڈاکو خاندان یہ دونوں ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا ملک مکروز ہو گیا اور ان کے باہر شاندار محلات بننے شروع ہو گئے جب سے نواز شریف پرائم منسٹر بنا وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بڑے بڑے ان کے پاس چار فلیٹ آ گئے اور ان کے بیٹوں کی بڑی پراپٹیز آ گئی تو یہ تو امیر ہو گئے قوم مکروز ہو گئے ان کو واپس مسلط کیا اور میں نے تب کہا ان سے نہیں سمالا جائے گا میں نے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا ہینڈلرز کو سمجھایا کہ یہ اگر آپ نے سازش کامیاب ہونے دی یہ ملک نہیں سمال سکتے اور میں نے جب چھے مینے پہلے کہا تھا کہ خدا نہ خاص تھا اگر پاکستان ڈیفولٹ کرتا ہے یعنی کرزے نہیں واپس کر سکتا تو پاکستان کو پھر کون بیل آؤٹ کرے گا اور میں نے تب یہ کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ اس کو غدار مجھے غدار کہہ رہے تھے تب انہوں نے کہا مجھے کہ اس کے اوپر غداری کے کیس بناو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفولٹ کرتا ہے تو جو بھی ہمیں نکالے گا اس میں سے وہ قیمت مانگے گا مفت کچھ نہیں ہوتا وہ امریکن کہتے ہیں کوئی مفت میں مدد نہیں کرے گا اور جو وہ قیمت ہمارے سے مانگیں گے میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو سب سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اساسہ ہے اس کے پیچھے جائیں گے وہ اور یہ میں نے چھے مہینے پہلے کہا تھا اپنی قوم کو اور آج جہاں ہم اب کھڑے ہیں یہ جب سے چور اوپر بیٹھے ہیں یہ ہمیں ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں لیکن وہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرمائز کر دیں کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں وہ تو جب موقع ملتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے جب وہ پرائیم منسٹر تھا اس نے تئیس نیجی دورے کیے لندن کے میں پرائیم منسٹر تھا ساڑھے تیس سال میرے تو بچے باہر تھے میں تو ایک دفعہ بھی نہیں کیا حالانکہ دو دفعہ مجھے دعوت ملی انگلنڈ آنے کی کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں تب باہر جاؤ ہمارا ملک غریب ہے ہم مکروز ہیں میں کیوں ملک کا پیسہ خرچ کروں جب تک کہ میرے ملک کو میرے دورے سے فائدہ نہیں ہوگا یہ سرکاری خرچے کے اوپر پرائیویٹ دورے کیے اس نے لندن کے تئیس دفعہ یہ لندن گیا زرداری پچاس دفعہ دبائی گیا نیجی دوروں پہ اور یہ لندن کیا کرنے جاتا تھا پیسے وہاں ہیں دولت وہاں ہیں بزنس وہاں ہیں بیٹوں کو وہاں بسا دیا ہے برطانیہ کے وہ شہری بن گئے ہیں وہ رام سے وہاں بیٹھے ہیں جو جس کے اوپر کرپشن کیس ہوتا ہے وہ وہاں بھاگ جاتا ہے اس حاگڈار باہر بھاگ گیا ہے اس کے بیٹے باہر ہیں شباز یہ حمزہ جو سلمان شباز ہے اس کو جب ایف آئیہ کا کیس رمضان شگر مل یہ جس میں مقصود چپڑاسی کے پاس پیسہ آ گیا تھا اس کے پر آج جانے لگا یہ باہر بھاگ گیا باہر بھاگ جاتے ہیں جب ان کو خطرہ ہوتا ہے پھر ڈیل کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں پھر ڈیل کر کے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں گرین سگنل مل گیا ہے پھر واپس آ جاتے ہیں اور وہ اس حاگڈار سگنل لے کے واپس آ گیا لیکن اگر آج بھی کسی کا خیال ہے کہ یہ ملک کے معاشی مسئلے حل کر سکتے ہیں تو سوال تو پھر یہ ہے کہ ملک کو پہلے لے کے کون اس سٹیج پہ آیا یا ملک کا دیوالیا نکالا کس نے تیس سال تو یہ دونوں خاندان بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیسے ملک اس سٹیج پہ پہنچا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک دیوالیا ہوا پاکستان سنبھالا دوزار اٹھارہ میں اور اس پاکستان کو اس دیوالیا سے نکال کے دو سال کرونا کے سال گزرے جو دنیا میں تباہی مچی اپنے ملک کو کرونا سے نکالا اور دنیا مثال دیتی تھی کہ جو پاکستان نے کرونا میں جس طرح اپنے ملک کو سنبھالا اپنی معاشیت کو سنبھالا اپنے غریبوں کو بچایا وہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ تین ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے نکالا اور کرونا سے نکالا ہی نہیں اس کے بعد ہم نے اپنی معاشیت اٹھائی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سترہ سال کے بعد ملک کی گروت ریٹ یہ جو چھ فیصد گروت ریٹ تیسرے سال میں پانچ اشاریہ سات اور چوتھے سال میں چھ فیصد یہ سترہ سال کے بعد ہوا ہمارے زراعت نے سترہ سال کے بعد اس طرح کی ترقی کی ہماری انڈسٹری نے تکہ پچاس سال میں سب سے بہترین ہماری انڈسٹری اٹھ رہی تھی جب انہوں نے ہماری گرمنٹ گرائی تو آج میں اپنے پاکستانیوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی بھی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار یہ مسلط کیے گئے یہ ملک کو مسئلوں سے نکال سکتے ہیں کیا ان کے پاس اب کوئی حل ہے جو ہم نے حل بھی نکالے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہمارا مسئلہ کیا میں آپ سب کے لئے پہلے ذرا سمجھا دوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے زور نہیں لگایا کہ ملک کی دولت میں اضافہ کیا جائے ایکسپورٹس بڑھا کے جو بھی چائنا کی ترقی ہوئی جو ایشن ٹائگرز ملیشیا انڈونیسیا جیسے ملک یہ جو ترقی کیے سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی جب دنیا کو وہ مال زیادہ بیچیں گے تو عام دنی بڑھے گی یہاں ہوا ہی کچھ نہیں اور ان کے پچھلے نونلی کے پانچ سال میں وہیں کہ وہ یہاں ایکسپورٹس رہ گئیں تو دولت میں تو اضافہ ہی نہیں ہوا تو ان کا ماضی بھی یہی تھا تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایکسپورٹس کو پوری ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھایا جائے پورے ان کی مدد کی جائے ان کو انسینٹیوز دیے جائے ان کے لئے سستی بجلی دی جائے تاکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو ملکی دولت پہ اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ ہم نے وہ پلان بنائے ٹورزم ٹورزم پاکستان میں ایسی ہے کہ ہمارے بڑے ڈالرز آ سکتے ہیں ہماری بدقسمتی کے دو سال کرونا میں ٹورزم ہی ختم ہو گئی لیکن ٹورزم کے اوپر ہم نے پلان بنائے ہوئے تھے اور تیسری چیز کہ جو بیرونے ملک پاکستانی ہے جو ہمارا سب سے بڑا ساسا ہے ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان لے کے آئے اس کے لئے ہم نے ان کی مدد کی ریمیٹنسز جو سب سے تاریخی بڑی ہماری تیس عرب ہے وہ اس لئے بڑی کہ ہم نے ان کو انسینٹیوز دیئے ان کے لئے انعام دیئے کہ جو زیادہ پیسہ بھیجے گا یا ان کی اپنے بینکوں کے تھو اور روشن ڈیجیٹل پاکستان نے ایک نئی چیز شروع کی پانچ عرب سے اس میں آخر میں پیسہ آنا شروع ہمارے چوتھے سال میں پانچ عرب ڈالر سے اوپر اس میں آ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا کوشش یہ تھی کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہم بیرونے ملک پاکستانیوں کو ان کے ڈالرز پاکستان میں لے کے آئیں میں نے دو پروجیکٹ شروع کیے ایک بندل آئیلنڈ کراچی میں اور ایک راوی سٹی بندل آئیلنڈ انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور انہوں نے ادھر آتے ساتھ ہی پانچ عرب ڈالر آنے تھے اور جیسے وہ پیسہ آنا تھا ہمارا جو اصل مسئلہ ہے جو ڈالر کم ہو جاتے ہیں وہ ہم نے حل کر لینا تھا انہوں نے آخری منٹ پہ نو ابجیکشن سیڈفکٹ دے کے کینسل کر دیا اور دوسرا جو ہماری کوشش راوی سٹی کی تھی وہ بدقسمتی سے گیارہ مہینے سٹی آرڈر پہ رہ گیا پیسے لوگ باہر سے انویسٹر تیار بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کچھ رک گیا تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈالر گیپ جو ہمارا ہے ہماری امپورٹس زیادہ ہیں ہماری ایکسپورٹس کم ہیں تو اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ہم انویسپنٹ لے کے آئیں یہ دو شیئر بنا کے ٹورزم کر کے اور پھر اپنے بیرونے ملک پاکستانیوں کو ان کو کوشش انسینٹیز دیں کہ وہ پیسہ اپنا بھیجیں تو اب میں جو آخر میں یہ معاشرت کے اوپر بات پھر میں دو اور آپ سے باتیں کرنی ہیں دیکھیں جدھر آج ہم کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہیں الیکشنز کی انتظار کرنے سال کی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تحریک انصاف کو تو اللہ کا فضل ہے اس کی کوئی خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ اس نے عوام کے دل ہماری طرف موڑ دی ہیں تو وہ تو سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشنز میں سویپ کیا تھا ہم الیکشن بھی جی جائیں گے لیکن مجھے جو خطرہ چھے مہنے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کو خطرہ ہے آج اور یہ جو آج چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد پہ پاکستان کی رسک ہو گئی کہ یعنی ہم اب کرزے واپس نہیں کر سکے گئے اور اس کی چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد پہ آ گئی اس کا مطلب کہ اگر ہم اب اس طرف جس طرف آپ نکل گئے ہیں پیسہ باہر سے اب آنا نہیں ہے ہمارے پاس جو عام دنی تھی ایکسپورٹس بھی کم ہوتی جاری ہے ریمیٹنسز بھی جسے ڈالر آتے ہیں انویسپنٹ آنی نہیں ہے کرزے بھی نہیں آنے انویسپنٹ بھی نہیں آنی تو اب ہم یہ کیا کریں گے آپ ان کے پاس کیا حل ہے کیا وہ لوگوں کے پاس یہ ملکوں سے پیسے مانگتے جائیں گے وہ تو یہ مانگے ہیں ہر ملک کے پاس گیا شباز شریف کیا میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں لیکن وہ کتنا وہ پیسہ دے دیں گے اصل میں تو ہم نے اپنی معاشر ٹھیک کرنی ہے اور وہ جو ٹھیک کرنی تھی وہ ٹھیک ہو رہی تھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے وہ اب یہ سازش کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پھسا ہوا ہے دوسری بات میں نے آج کرنی ہے جو میں ہمیشہ یہ جو تحریک جس پہ ہم سارے مارچ اسلامباد کی وجہ اس کی کیا ہے حقیقی ازادی حقیقی ازادی آتی ہے انصاف سے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ انسانوں کو ازاد کر دیتی ہے انصاف اور یہ سب کو میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے رول آف لاؤ یعنی قانون کی حکمرانی پاکستان میں دیکھی نہیں میں نے بھی نہیں دیکھی تھی میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تب پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے تو قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوتا تو یہ جو آج پاکستان کے مسئلے ہیں یہ معاشت کے بھی مسئلے یہ سارے پھسے ہوں ایک چیز کے اوپر انصاف کے اوپر انصاف نہ ہونے کی وجہ سے قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلام ہیں ایک نظام کے غلام بن چکے ہیں کیونکہ کمزور آزاد نہیں ہے یہاں اور طاقتوار قانون سے اوپر ہے تو یہ جنگل کا قانون ہے جنگل کے قانون کی اندر خوشحالی نہیں آ سکتی سو یہ جو میں آپ کو معاشت کے بتایا ہے یہ اصل میں ہماری ملک میں خوشحالی معاشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے اب میں آج پھر اور میں ہر روز اپیل کرتا ہوں اپنے رسپیکٹ فل آنرابل چیف جسٹس پاکستان کہ تین آپ کے پاس کیسز ہیں یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا عرشد شریف پاکستان کا نمبر وان انویسٹیکیٹیو جنرلسٹ ایک محبے وطن پاکستانی ایک ایسا صحافی جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی دھمکیاں دی گئیں ڈرائیا گیا ایف آئی آرز کاٹی گئیں ملک سے باہر بگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا شہید کیا گیا چیف جسٹر صاحب اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے سارے ممبرز پارلیمنٹ سینٹرز انہوں نے آپ کے سامنے پٹیشن رکھی ہے دوسرا آزم سواتی یہ بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے کہ ملک کے سینٹر کو ایک ٹویٹ کے اوپر جس میں وہ تنقید کرتا ہے جو ساری دنیا میں جس کی اجازت ہے اس تنقید کے اوپر اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اندر گھس کے گھر کے اس کو صبح کے تین بجے ان کے سامنے مارا جاتا ہے اور پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے اس کا جو آزم سواتی نے نام لیا ہے جو دو نام لیا ہے فہیم اور فیصل ان کو ان کے آدمیوں کو جو ننگا کر کے اس کو تشدد کرتے ہیں کدھر سے انصاف ملے گا اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں چیف جسل صاحب اور تیسرا میرا کیس ہے ملک کا ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کا ہیڈ وہ پاکستانی جو پچاس سال سے یہ قوم جانتی ہے جس کو اس کے اوپر کاتیانہ حملہ ہوتا ہے پہلے سے بھی میں کہہ دیتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے میں اس کے اوپر دو تقریروں میں آج سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے بتاتا بھی ہوں کہ یہ انہوں نے کرنا ہے کہ دینی انتظام پسند نے غصے میں آکے اس کو قتل کر دیا یہ پوری سازش بنی ہوئی تھی میں تین نام لیتا ہوں لیکن پولیس پنجاب پولیس ہمارے نیچے کہ میری ایف آئی ریجسٹر نہیں کرتی فرسٹ انفورمیشن رپورٹ ایف آئی آر یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا تو چیف جسٹر صاحب یہ بڑا ہمارے لیے لمائے فکر ہے یہ ایکشلی رول آف لاؤ انصاف نہ ہونے کا ایک آپ کے سامنے اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق تھا کہ میں تین لوگ جو میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھے ان کے اوپر نام لکھوں انویسٹگیشن ہوگی ہو سکتا ہی بے قصور نکلائیں میں غلط ہوں لیکن ہے تو میرا حق تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں پولیس ہمیں کیا کہتی ہے پولیس وہ کہتے جی اگر کسی سے میں مجھے اس عوضے سے اٹھا دے کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائیں میں نہیں کر سکتا وہ بہت طاقتور لوگ ہیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پگڑتے تھے جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی یہ ہے آج ہماری تباہی کا باعث اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے اور یہ ہم تین لوگ ہیں وہ تو اس لیے چیف جسد صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے کنٹیمٹ ہمارے اوپر کیا میرے اوپر لوگوں پہ ہم ڈیڑھ ساتھ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر ایک اجنڈا پہ ہے یہ نا ہے تو صرف نون لیگ کے بڑا قریب ہے اس کے ہینڈلرز بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں آٹھ ہیں اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیئے آٹھ دفعہ مدالت میں گئے آٹھ دفعہ مدالت میں گئے آٹھ دفعہ مدالت نے ان کو ان کو رد کیا اس کا مطلب اس کے فیصلے غلط تھے اس کے اوپر الیکشن کمیشنر یہ سکندر سلطان اور جو کراچی سے الیکشن کمیشنر کا ممبر ہے ان کے اوپر ہم مدالت میں گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں جو کراچی کا الیکشن کمیشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی تنخواہ دار ہے یہ آزاد کیسے ہے اس کے اوپر ہم میرے خیال میں سپریم جنڈش کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں اور یہ جو سکندر سلطان ہے ہم نے اس کو پر بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ آدمی غیر جانب دار نہیں ہے اور ہمیں عدالت واپس اس کے پاس بھیج دیتی ہے جب اور اور وہ کیسے جج بن سکتا ہے جب ہم جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو یہ ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہا بار بار ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے یہ ہم یہ ہمارے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے آپ اگر عدالت میں بھی جاتے ہیں تو اگر کسی کو جج کے اوپر اتراز ہے تو وہ ریکوز کر لیتا ہے یہ بار بار ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے بار بار ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کیس سن لیں دو کیسز ہیں جس میں اسے ہمیں پھسایا ہوا ہے ایک ہے فورن فنڈنگ کیس فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہائی کورٹ نہیں بھی کہا کہ ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں اس کے باوجود اس آدمی نے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے اور ہمیں بار بار ایک ایک پھرول رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے اور میں پھر دعویٰ کرتا ہوں جتنا آپ دیکھیں گے ایک چیز ثابت ہوگی کہ صرف تحریک انصاف جو کہتے ہیں پولٹیکل فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے ریکارڈ صرف تحریک انصاف کے پاس ہے چالیس ازار ڈونر بیس ہمارے پاس ہے تو ان سے تو پوچھیں کہ یہ پیسے کیسے کٹھے کرتے ہیں اسی میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ یہ کرپشن کے پیسے سے کھیلتے ہیں یہ پہلے بڑے بڑے بزنسمند کو پیسے بنانے دیتے ہیں یا ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں پھر ان سے فنڈنگ لیتے ہیں تو یہ تو یہ ان کی فنڈنگ تو ہے یہ لیگل یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے پیسہ آیا ان کا کیس نہیں سن رہا اور ہمیں اس نے لٹکایا ہوا ہے اتنے سالوں سے تو ایک تو فنڈنگ کیس اور دوسرا توشہ خانہ توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بران خان کو ڈسکوالیفائی کرو عدالت میں تو پھر بھی ہم چلے گئے ہیں اور میں گیرنٹی کرتا ہوں میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنا آپ دیکھیں گے عمران خان یہ ثابت ہوگا کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی لیکن جنہوں نے غیر قانونی چیز کیا اور نیب میں دس سال سے کیس ہے ان کے کیس کیوں نہیں سنتا آصف زرداری یوسف رضا گلانی اور نواز شریف یوسف رضا گلانی نے مدد کی ان کی ان دونوں نے غیر قانونی طور پہ چار گاڑیاں نکالی توشہ خانہ سے مجھے بھی گاڑی ملی تھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے وہ غیر قانونی ہے انہوں نے چار مہنگی مہنگی گاڑیاں لی نیب میں کیس پڑا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں سمجھا کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا دیکھیں الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوتا ہے یہ غیر جانبدار نہیں ہے تو پلیز ہمارے کیس سنیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ اس سے ایک ایک انصاف کے نظام میں ہم اعتماد ہوگا ہم سب کو اور آخر میں میں اپنے سارے پاکستانیوں سے میں پھر یہ جو ڈراما ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور سزای آفتہ جھوٹا اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے میں یہ ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا ہے کیسے ایک قوم اجازت دے سکتی ہے اس آدمی کو کہ ہمارے فیصلے کریں اور کونسا فیصلہ کریں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیصلہ ہے اور اس کا ماضی دیکھ لیں اس نے آج تک میرٹ اس کا مطلب بھی نہیں پتا یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مفادات کے اندر وہ اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی بزنس کو کیسے غیر قانونی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے ایف بی آر میں کون ہوگا جو ان کی مدد کرے گا پولیس میں کون ہوگا جو ان کے مخالف کے خلاف ظلم کرے گا ان کی کبھی پاکستان میں میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے انیس سو ترانوے کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا اس وقت کے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پجاب پولیس میں اتنی کرپشن ہے یہ ترانوے کی بات ہے آئی جی عباس خان نے کہا کہ نواز شریف کے دور کے اندر پنجاب پولیس کے اندر پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا ہے اور پھر اس نے کہا کہ کئی لوگوں کو بھرتی کیا جو مجرم تھے جو جرائم پیشہ لوگ تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا یہ ترانوے کی بات ہے تو اس سے ہم یہ آج امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیانت داری سے پاکستان کی اہم فیصلہ کرے گا میں تو آئینی طور پہ تو خیر شباز شریف وہ ہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا تو آئینی طور پہ تو شباز شریف کر سکتا ہے لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے دیکھیں جمہوریت ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتی جمہوریت بندوقوں کے زور پہ نہیں چلتی جمہوریت اخلاقیات پہ چلتی ہے اس لیے برطانیہ کا پرائی منسٹر جب وہ بھاری اکسریت سے ڈیویڈ کیمران جیتتا ہے الیکشن تو وہ ریفرینڈم ریفرینڈم جب ہارتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی استیفہ دینے کی وہ استیفہ دے دیتا ہے کہ جی میرے پاس اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے تو اخلاقیات کے اوپر کیونکہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے جمہوریت اس کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر رکھی ہوئی ہے ایک ان کا پرائی منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے کہ میری وہ اخلاقی میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے تو یہاں ایک مفرور جو پاکستان کے فائم میمبر سپریم کورٹ نے اس کو سزائے آفتہ کروایا جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے وہ آج ہمارا فیصلہ کر رہا ہے کیا یہ ملک کی صرف یہ نہیں کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرے گا اور میرٹ کے اوپر ہی جب اداروں میں فیصلے ہوتے ہیں تب ہی ادارے اوپر آتے ہیں میرٹ اداروں کو تباہ کرنا ہو میرٹ ختم کر دو تو دنیا میں میرٹ کی وجہ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو یہ تو میرٹ پہ نہیں فیصلہ کرے گا اور دوسری یہ ساری قوم کا ہماری اخلاقیات کا مزاک وڑا ہے کہ ہم اور نیچے گر رہے ہیں پہلے چوروں کو اوپر مسلط کر دیا چوروں نے اپنے کیسے سارے ختم کر دیئے آہستہ آہستہ شباہ شریف کے چار گواہ مار گئے آتے ساتھی جو سولہ عرب ایف آئی اگر کیس میں تھے اس کے بعد انویسٹگیٹر وہ بچارہ ڈاکٹر رزوان بھی مار گیا کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دم آتے ساتھی مار گئے ہیں وہی رانہ سناول اور شباہ شریف میں جو مورڈل ٹاؤن کے اندر دن دہارے ٹی وی کے اوپر لوگوں کی قتل عام کی ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور پھر یہی وہ لوگ واپس آ کے کیسز بھی اپنے ختم کرواتے ہیں ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں پاکستان پہ صحافیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس ملک کے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیتے ہیں اور پھر ایک ہی کوشش ہے کہ جھوٹے کیسز کر کے تو کسی طرح عمران خان کو نکالا جائے اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صرف جس کو بھی یہ فیصلہ کرے گا نا کہ آرمی چیف بنے گا یہ اسے ایک چیز مانگے گا یہ میں کیونکہ میں اس کو چالیس سال سے جانتا ہوں میں اس کو آپ سے نہیں میں یہ جب جمخانہ میں اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا میں تب سے جانتا ہوں اس کو یہ ایک چیز مانگے گا کہ تم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے تم نے اس کی پارٹی کے زور ڈالنا ہے اور میرے کیسز ختم کرنے ہیں میں آج اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ راستے سے کسی طرح عمران خان کو ہٹایا جائے کیونکہ ہے بڑا بزدل آدمی الیکشن سے بھاگ رہے ملک کو دعو پہ رکھوایا ہوا ہے الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا یہ الیکشن اس لیے نہیں کروانا کیونکہ اسے ہار جانا ہے اور اپنی صرف اپنی ذات کے لیے سارا ملک آج جدر کھڑا ہے اور جس طرف جا رہا ہے اور جس سے میں نے شروع کی تھی آج کی تقریر کہ جب ایک ملک کا رسک فیکٹر کرزے واپس کرنے کا جب وہ رسک 64.5 پہ پہنچ جائے کوئی دنیا اس کو پیسے نہیں دیتی ادھر کوئی انویسٹر نہیں آتا اس ملک میں اس ملک میں سے بلکہ اپنے لوگ ڈالر خریدنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف آ جاتا ہے کہ اکانومی تو آگے نہیں بڑھے گی وہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے اور انہوں نے سات مہنے میں میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکانومک سروے بتا رہا ہے پاکستان کا کہ سترہ سال کے بعد گورنمنٹ کی بہترین پرفارمنس تھی ان کا اکانومک سروے ہمارا نہیں ان کے دور میں جو شائع ہوا ہے اکانومک سروے کہہ رہا ہے کہ یہ سترہ سال میں بہترین پرفارمنس تھی اور ادھر سے انہوں نے لاکے ملک کو ڈیفالٹ پہ کھڑا کر دیا ہے اور آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا اور ہے بڑا بزدل آدمی کرابٹ آدمی ہوتے ہی بزدل ہیں اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا اور اس لیے ملک کی تقدیر سے یہ کھیل رہا ہے اور آج آپ کی جو ہماری مارچ ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں اور اگر انصاف ہوتا یہ سارے آج جلوں میں ہوتے ہیں کسی کبھی بھی نہ ہوتا کہ اس طرح کے لوگ آج ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہوتے اور انشاءاللہ ہماری جو یہ مارچ ہے جب یہ پنڈی پہنچے گی اور عوام آئے گی پنڈی میں تو سب کو ایک پیغام چلا جائے گا کہ باشعور قوم ہیں یہ اب ان چوروں کی غلامی نہیں کرنے لگی پاکستان زندہ بات